ڈاکٹر قدیر خان ہمارے بچے بوڑے ماں بہنیں بیٹیاں اگر فقر کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں کہ آج پاکستان کو اس قبل بنا دیا ڈاکٹر قدیر خان نے کہ ہم مخالفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات ڈاکٹر قدیر خان زندہ بات السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنا تعریف کرواتا ہوں آپ کو میں متحدہ المامشہ کونسلہ پاکستان کا سربراہ ہوں اور چیف آف اوان پاکستان میرے ساتھ جو پہلے گفتگو فرمارے تھے وہ متحدہ المامشہ کونسلہ پاکستان کے سینئر ویس جیئرمن ہے تو میں سب سے پہلے کیونکہ ملاد کا مہینہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک عاشق رسول تھے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے سچے سپائی تھے اور میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے نبی پاک کا حلام مرتا نہیں مر کے عمر ہو جاتا ہے تو آج بائیس کروڑ عوام ڈاکٹر موس نے پاکستان پاکستان کے ساتھ وفا محبت ایک ایک سانس ایک ایک قدم ایک ایک خون کا قطرہ قربان کر دینے والی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیل خان کو کراچی سے لے کر خیبر اور کشمیر کی وادیوں میں کروڑوں بسنے والے امانوں کی طرف سے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور علماء اور مشایق کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی بارہ بائیس کروڑ عوام سے کہ کاش کہ جو کچھ قید عظم رحمت اللہ علیہ کے بعد پاکستان کو اس قابل ڈاکٹر قدیل خان نے بنایا اس قدر پاؤں پہ کھڑا کیا کہ آج ہم دشمن کی آنکھ ہمیں آنکھیں ڈال کے بات اگر کرتے ہیں آج بائیس کروڑ عوام اگر آرام کی نینگ چین کی نینگ سوتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے ڈاکٹر قدیل خان ہے آج ہمارے بچے بودھے مائیں بہنیں بیٹیاں اگر فخر کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں کہ آج پاکستان کو اس قابل بنا دیا ڈاکٹر قدیل خان نے کہ ہم مخالفوں کی آنکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں بھر افسوس سے کہنا پڑتا کہ جب ڈاکٹر صاحب زندہ تھے تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی اور صرف یہ ڈاکٹر صاحب نہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہم نے کبھی بھی کبھی بھی ان کو یاد نہیں رکھا اور میں یقین جانے دل سے کہتا ہوں جو قومیں اپنے موصلوں کو بھلا دیتی ہیں جو قومیں اپنے موصلوں کو بھلا دیتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی کی مندل تیہ نہیں کر سکتی ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں ہمیشہ وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنے موصلوں کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں جو ان سے عقیدت رکھتی ہیں جو ان سے پیار کرتی ہیں تو آج ڈاکٹر قدیر خان سلوٹ ہے آپ کو بائیس کروڑ عوام کا سلوٹ ہے آپ کو کیونکہ جو کچھ آپ نے دیا پاکستان کو کوئی نہیں دے سکتا تو میں متحدہ علماء مشاہ کون سلوہ پاکستان کی طرف سے کروڑوں عوانوں کی طرف سے میں خراج عقیدت بھی ہاتھ باندھ کے ڈاکٹر صاحب کی شدمت بھی پیش کرتا ہوں اور سلوٹ بھی ان کو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروروں نعمتیں نازل فرمائے اور ہم سب اس ٹائم پوری پاکستان کے قوم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ عقیدت اور محبت اور سوگ میں اور ان کے فیملی کے ساتھ دکھ درد اور انہیں شریک ہیں اللہ آفیح یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں نے یہ سنا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تاب پاکستانی قوم کے کیا جذبات تھے میں جب کیونکہ میاں محمد نواز شریف کا دور تھا تو میں اس ٹائم پاکستان مسلمی علماء مشایق کی قیادت کر رہا تھا میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ تھا جب یہ چاہی میں ایٹمی دھماکہ ہوا تو آپ یقین جانے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک چھوٹی بچیوں سے لے کر ہماری ماں و بہنیں جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو لوگوں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اور شکرانے کے نفر بھی پڑے اور اس ٹائم پورا پاکستان ڈاکٹر صاحب ایک ہی دعا نکل رہی تھی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے نکل رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو ہم تھے ہم اکیلے تھے یہ موس نے پاکستان موس نے وفا موس نے پاکستان کا دفعہ ڈاکٹر قدیر خان نے جب میہ محمد نواشنی نے یہ دھماکہ کیا اس ٹائم چھوٹے بچے سے بزرگ سے لے کر ایک ہی دعا تھی ڈاکٹر قدیر خان کے لیے دعا تھی اور یہ بھی ماننا پڑے گا کیونکہ ہم مانتے نہیں ہیں میرے تلہ کسی بھی جماعت سے ہے ہم سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید ہم سلام کرتے ہیں میہ محمد نواش شریف جس نے دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم ایٹمی قوت اور ایٹمی پاور ہیں برخراج عقیدت پوری قوم آج ڈاکٹر صاحب کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کر لیے پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد ڈاکٹر قدیر خان زندہ باد ڈاکٹر صاحب سے عقیدت اور محبت کی عوام کی محبت آپ پوچھ رہے تھے تو یہ آج منوں کے حساب پہ جو یہ پھول یہ گوائی دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں یہ قبر پہ آپ دیکھ لیں لوگ درجوک جوگ درجوک لوگ حادری دے رہے ہیں یہ عقیدت ہے ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈاکٹر صاحب کی قربانیوں کا یہ صلح ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی جو قربانی ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ قبر پہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی دین کے لیے اسلام کے لیے عالم اسلام کے لیے پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ عوام جو ہے وہ پھول کی شکل میں دعا کی شکل میں اور اپنی عقیدت اور محبت کا وہ اعزار کر رہے ہیں قبر پہ آ کے دعا کر کے شکریہ اسلام زندہ باد موسن پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد خدا حافظ